پی ٹی آئے بانی پارا جیل ماہ جاری کل پرنجے بیان میں افغان پناہ گیرن جے پرنجے دے ہیں واپسی جی مخالفت کئی ہوئی انچیو تو باوی کروڑن جی آبادی رکھندر ملکتے پندرہ لکھ افغان پناہ گیر بار نہ ہن تیرے کے انصاف جے بانی جو چوڑ ہو تو افغان پناہ گیرن کے بکرن وانگر کڑھن بدرہ بہتر رستو اکتیار کھے ہو بنے بے پاس نگران وفاقی گھرو وزیر سرفراز بکٹی چھے ہوا ہے تے سبھنی گیر قانونی پرڈے ہن کے سندن ملک کو واپس موکلے رہے آئی اس سیاسی سرگرمن میں حصو وٹھندر پرڈے ہن کے ڈی پورٹ کندہ سی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کندے سرفراز بکٹی چھتہ پاکستانی شہریہ ترکھندر افغانی کہیں بس سیاسی سرگرمنی حصو وٹھی نتہ سگھن انہیں چھتہ چونڈے مہم جے دوران سیاسی قیادت کے خطر واہے مولانا فضل احمان جے والے ساں حکومت کے سیکیورٹی تھری ایٹھ ملیو آہے سرفراز بکٹی چھتہ الیکشن کمیشن کے جیتری پیرا ملیٹری فورس گھر بلہون دی فرہام کہی بین دی سیکیورٹی باپتہ الیکشن کمیشن جوں ساموریوں گھرجوں پوریوں کہیں میں دیوں اگرنے صدر آسفری زرداری چھوائے تھا کہیں بچ جماعت پانجے منشور علائے ساری کے البیار میں آسفری زرداری چھوائے تھا نے جوش ساگر عوام جی خدمت کرلائے تیار آئے ہوں ہونہ چھوائے تھا پیپولز پارٹی تجربن سا گھڑوں سکھ ہوا ہے اگرنے صدر چھوائے تھا تعلیم سے ہے تاہی خوراک جڑن اہم خاتن جی ڈیجیٹالائزیشن انٹر آئے ہونہ چھوائے تھا پیپولز پارٹی صدائی آم آنہ جے مسلن جے حل لائے کوشش ہوں کہ ہوا ہے اگرنے صدر آسفری زرداری جو چھوڑ ہو تھا پیپولز پارٹی صدائی آم آنہ جے مسلن جے حل لائے کوشش ہوں کہ ہوا ہے اگرنے والی وزیر سید مراد علی شاہ چھوائے تھا بہزار تہرہ میں ہیک لادلو بڑھائے ہوئے ہو آئے بہزار ارہ میں وری بیو ہار بہزار چووی میں کو لادلو نا پرا عوامی رائے ہلن دی حضر آباد میں پریس کانفرنس کندے مراد علی شاہ چاہے ہو تھا اسان جی ریمانڈ آئے تھا سبنی کے لیول پلائنگ فیلڈ ملے انہوں چاہے تھا پی ٹی آئے کے اسان چاہے ہو تھا سوبر میں پانچے حکومتوں ختم کرے چھا اسان چاہے ہو تھا نوہ مائے جا واقعہ کرے ہو سندن چاہے ہو تھا اسان کڈہیں بہ لادلو بڑھائے جی اقتدار میں نہ ہوں آیا جے کڈہیں اسان کے لیول پلائنگ فیلڈ نمیلی تا کاغال نہ ہے مراد علی شاہر ودیک چاہے ہو تھا جن کے لادلو بڑھائے جی ضرورت آئے ہوئے ضرور بڑھائے جن اسان رگو عوام وٹوی داسیں نولی قائد نواز شریف چاہے ہو تھا اسان رگو حکومت نوٹ اندازی پر اسان سانپ تیندر نائن سافی نائن ظلمتے کیر جو کیر آئی پانی جو پانی تھیان گھر چے نولی قائد نواز شریف چاہے ہو تھا کہ ترائی زخم اڑا ہوندہ آہن جے کے کڈہ ناہن بھر جندہ پر اسا کڈہ سبر جو دامن نہ چھڑی ہو اسان جی کوشش آہے تھا ملک کھے دکھے آئین ماہ کردھو ملک لائے کچھ کرن جی نیت سا میدان میں آیا ہو انہ چاہے ہو تھا ویجھر میں ہک کرکے ٹڑکے آندوئے انہ کے خبر ہی نہ ہوئی تچھا کروڑا ہے مدینہ جی ریاست چھاہوں دیا ہے اچھا سے کھارین دیا ہے خیص خبر ہی نہ ہوئی سیاست کے چمکان لائے ہونا مدینہ جی ریاست جو نالو استعمال کے ہو نواز شریف چاہے ہو تھا ہک سو نوے ملین پاؤنڈ کے اس تاریخ جو سبکہ وڈو کے ساہے انہیں سکینڈل جو سبکہ وڈو سبود بند لفافے جی کابی نامہ منظوری آہے نواز شریف موجب جسٹس شوکت صدیقی کے جنرل فیز حمیر چاہے ہو نواز شریف جیل ماں نکری آہے ہو تب ان سالن جی محنت زائیہ تھی وین دی ساکم نسار جی آڈیو ٹیپ میں چاہے ہوئے ہو تو انہیں کے اندر رکھڑو آہے امران خان کے آڈو آہے آسا جو مطالبو رگو حکومت تھاہنے ناہے پر خیر جو خیر ای پانی جو پانی چاہے ہو تھا سندھ جے کومپرس دھرینائی مسلم ڈیگ نون جے اگوانن پاکستان تحریک انصاف جے اگوانے چیرمین پارا ملک میں غیر کانونی ترسل افغانن کے نیکالی جنوارے مخالفت جی مزمت کری چھری آئے سندھ جے کومپرس تن شیاسی سماری اگوانن پاکستان تحریک انصاف جے اگوانے چیرمین جے غیر کانونی ترسل افغانن کے نیکالی ندیان وارے بیانتے کڑی تنکیدہ کندے چھری آیت امران خان جی سیاست ملک میں ڈپھیڑ پکھیڑن واری آئی غیر کانونی ترسل افغانی سندھ جی مائشت مطا بار ڈپھیڑ پکھیڑن واری آئی ڈپھیڑ پکھیڑن وارے بیانتے کامونی ترسل افغانی سندھ جی مائشت ملک میں یہ صرف پاکستان کی وفاظی سرکار جگہ غلط قانونی طریقے سا بغیر داکیومنٹ سے آیا کہ افغان سترہ لکھن جو انہوں نے جو نالو خڑن کیا برہا نیاد سائید ان مہینن میں صرف ٹرین لکھ واپس منی چکیان افغان پناہی رکھ رکھ رہی ہے سورا کو سوری وقتی میں آباد کہا دیکھے ہاں نے جمید یا پی آؤں سمجھا تو چالی کا پنجیتا نہیں لکھو انہوں جو تہزاد ہوں تو انہوں نے جو دنیاں گالی رفعی کہی بنے ایماران خانہ کے علای چوہی جے کو آئے نظرن دنگے وطنہ آئے ایماران خب یاسیب خانوں سمجھتا ایماران کلاشن کو سرچر منو شاہد عزیس منلنٹ ہے سب غیر قانونی دنگا ہے آزاب پرداش کہہ روا افغان انہوں نے کرے آسان جو امون امان بربادہ افغانستان یہ کرے افغان انہوں نے موجود یہ کرے کہ یہ معیشت کے ناکاری اثر ہیں افغانستان یہ معنی موجود یہ کرے امون امان جو مسائلوں پیدا تھی بھی ہوا آئے وہ کو بھی ملکہ یہ خزانے میں ٹیکس نتاجم ہو سمجھنے نئے جمعان نہیں تھا ہر لحاظ تھا انہوں نے موجود کی غیر قانونی ہے دیکھے کہ یہ کو ایمار خان چاہے تو مسلمان بھاؤر ہیں تو ان کو پچھا تو مسلمان بھاؤر بھاؤر ہیں اور ہر انہوں نے مسلمان بھاؤر کی پوزیشن ہی آئی تو خوششال افغانستان یا مالکین ونی افغانستان کے پاس کرچن جڑے ریاست یا حکومت فیضلوں کے ہوا ہے دیکھے کہ گیر قانونی گیر قانونی دمانوں میں جگہ آئیں یہاں افغان مواجرین نہ ہے ان کے جدہے ہیں ان کے پاس ملک میں ہوجدیں جو ایک پالیسی کی سائے ہوتا ہے آج یہ بیان جہاں ہے انہیں مذہبی رنگ ان مقصد گئے تھا ہی ملک میں اتشار جاہے تو اگری پاکستان اللہ کیکل آف جب وہ نہ ماہی تھی جب انہیں انتشار پہلای ہو اذارہ جی کلاہب جہ میں انہوں نے کوشش کی انہوں نے اتشار کی اہ ہوتا ہے اذارہ جہاں مرون میں پاکستانی قوم ان کے ناکام کے ہوئے ہی ہجوم آزارن چین آزارن جی سجد پاکستان میں پاکستانی قوم جی کی پنجوی کروڑ عمران خان جی ان کے انشار کے رشت جتی کے مکمل نظر انتاعت کے ہوئے بے طرف سندھ واسن پاراں پی ٹی آئی جی اگونے چیئرمن جی افنان ان کے نیکالی ندیانوار بیان دی مخالفت کندے نگران وفا کی ایسند سرکار کا مطالبہ کے واہے تصند یہ سمورن شہران میں غیر قانونی طور ترسیل دھارندی لود کے طورت نیکا لیڈی نہیں ونی بھلکار چوندہ سین اگنے نانے وارے وزیر این سینیٹر شوکہ ترین بس سیاست توڑے پی ٹی آئی چھڑن جو اعلان کری چھڑیو شوکہ ترین نیجی ٹی وی چینل سا گل ہائند ہے پارٹی ای سینیٹ چھڑن جی تصدیق ہے شوکہ ترین بہہزار ایکی میں پی ٹی آئی جی ٹکٹ تے خیبر پکتون خواما سینیٹر چونڈیو ہوئے ہو شوکہ ترین سترہ اکٹوبر بہہزار ایکی کھا یارہ اپریل بہہزار باوی تائی عمران خان جی کا بینہ میں نانے واروں وزیر رہے ہو سندھما گر کانونی پر ڈے ہنجی نکالی وارے مہم کامیاب نہ تھی سکھی جیکب آباد میں قائم کل کیم میں بینہ ہفتر کھاں کوب پر ڈے ہی آندھو نہ ہی ہو جیکب آباد سمیت 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 پر ڈے ہنجی ملک نکالی لائے شروع کل مہم غیر مؤثر بن جی بہیا ہے گجرال بارہن ڈی آرن میں سمیت 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 پر ڈے ہنجی پکڑ میں اچھی نہ ہی سکھی ہو جیکب آباد ہولڈنگ کیمپ میں افغانہ جو آخری کافلو چھوی نومبر تے چمن رستے افغانستان ہمانے ہوئے واضح رہے تساموری سندھ میں جتے افغانی پکڑ میں ایندہ انہوں کے جیکب آباد ہولڈنگ کیمپ پہنچائے ہوئی دعا ہے جتاں بعد میں کھین چمن رستے افغانستان ہمانے ہوئی دعا ہے ناظرین نگران وزیراعظم انوار الحقاکر سندے رادھانی کراچے جو دو رو پیوہ ہے نگران وزیراعظم انوار الحقاکر چاہ تفصیل ہیں ریپورٹ میں نگران وزیراعظم انوار الحقاکر چواہت پاکستان جے شہرین کے اظہار جے آزادی جو حق کو حاصل آئے پر رائے جو حق کاری ہو جانا لازمی آئے کراچیا میں آقا خان یونیسٹی جے شاگردن سانگالیوں کندے نگران وزیراعظم چوتھ شاگردن سانگالیوں کندے خوشی محسوس کریا نگران وزیراعظم انوار الحقاکر چوتھ پاکستان جے شہرین کے اظہار جی آزادی حاصل آئے انہ چوتھ ریاست میں ایت ساب جو نظام موجود آئے ریاست میں کانونت عمل درامت جو طریقوں پر موجود آئے نگران وزیراعظم چوتھ گلگت بلتستان پاکستان جو حصہ آئے آئے ہمیں شہران دو گلگت بلتستان کے مرکتی دھارا میں آنا لائے بھرپور قدم کھنی رہ آئے گلگت بلتستان کے ایسان جو سنگا پر ہو جنگو جے وزیراعظم چوتھ اونیسٹو ستیتالی اوارے آزادی ایکٹ تہتیریاستن کے پاکستان یا بھارت میں شامل تھے جو حق دنو بھیو آئی نمو جب سوبان کے تمام گھنہ اختیار حاصل آئے این ایپ سی ایوارڈ ارنی ہی ترمیم ساں سوبان کے باک تیار بنایے بھیو آئے نگران وزیراعظم انوارل حق کاکڑ جو چون آئے تھے نرسنگ جے شعبے ساں سنسل ذاتی وابستگی آئے کاش آسا نرسنگ جے شعبے ساں لاغا پیلا مانھن کے اوہو ہترام ڈائی سگوں جہن جے ہوں لائک آئے واپارن کے کچھ ہوئے سو نرسنگ جے شعبے لائے بیڈین شعید بینظیر بھٹو ایلیٹ پولیس ٹرننگ سنٹر رزاقاباد میں ایس ایو کمانڈو جے بینجی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی گزری پاسنگ آؤٹ پریڈ میں آئے جی سندھ رفت مختار راجہ کمانڈر ٹرننگ سنٹر ارم ایوان ڈی آئی جی ٹرننگ فیض اللہ کورے جو ایس ایس پی ملید تاریخ الہی مستوئی ہیں بین شرکت کئی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں ایس ایس ایو جا بسو اکانوے جوان پاس آؤٹ تھا جن میں چار عورت اہل کاربش کا عاملہ ہیں تقریب کے خاص مہمان جی ایس ایس میں خطاب کر دیا آئی جی سندھ رفت مختار جو چاہمانو تا امید آئے تا پاس تیل جوان سندھ میں امنالائے پانچوں کردار بھرپور نومنسان دا ادا کندہ انہوں چاہت امید آئے تا ٹرننگ حاصل کندر جوان پولیس جی ڈیوٹی امانداری سا کندہ آئے اوامی خدمت کے پانچوں مقصد بنائیں دا انہوں موقع تے ٹرننگ سنٹر جی کمانڈنڈ ایرم ایوان چوت جوانن کے داشت گھرگی سا مقابل و کانجلائے جدید طریقے جی ٹرننگ جنی ویا ہے شاگر دیانی جے فوت کی بابت خیرپور میڈیکل کالج جے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر رکسار شہانی ہے وائس پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر جاوید پھلپوٹ روپریس کانفرنس کئی انہوں موقع تے سندن چونہ تے سنہا جوتی تمام حشیاریں سلجھل چھوکری ہوئی سندن سے اوچتے وچھوڑے تے تمام گھنوڈک پاتوا ہے انہوں تے سنہا سان گرد ریندر شاگر دیانی بدایوہ تے سنہا یا سان امتحان جی تیاری میں مصروف ہو سیں تے سندن سے تبیعت خراب تھی بھائی سندن چونہ تے سنہا ہاستل چے پیریں فلور تے رہ دی ہوئی انہوں تے سان گرد ریندر سنہا ساہیرین شاگر دیانی کے گورائے اسپطال پہنچائے انہوں والے سان ڈیوٹی ڈاکٹرز بدایوہ ہے تے لگے تو تے سنہا کے دل جوت ہو روپیو کیس نائی سی ویڈی منتقل کہو ہے جتے ڈاکٹرن کیس اٹیک جی تصدیق کئی انہیں چہتے خدرتی موت جے کرے سندس وارسن پوسٹ مارٹم کرانکہ انکار کہو ہے انہیں پان لکھت میں یہا گال دنیا ہے آئیں صحیح کرے دنیا ہے حضر آباد جی عدالت میں جس کم ناری تحریک جی اگوان کامریڈ مورک جان پیرزادو جے مبینہ قتل کیسی وہ دنی تھی سیف جتوئی سے مطبیع جوابدار عدالت میں پیش تھے کیس میں نامزہ جوابدار سیفر رحمان جتوئی جی زمانت پائی درخواستے فرسٹ ایڈیشنل مارڈل کرمنل ٹرائل کورڈ نمبر حکجی عدالت میں بدھڑی تھی بدھڑی دوران جوابدار سیفر رحمان شفیق جتوئی مرک جان جو والد جان محمد ای چاچو حکیم قریشی جس کم اگوان دیدار شام بیا شامل ہوا مرک جان دھرجے وکیل میر احمد منگریو عدالت میں پیش تھی وقالت نامو جمع کر آئے ہو ای تاریخ لائش صدا کی عدالت بدھڑی بارہ ڈسمبر تائم ملتوی کرے چلی